مضمل آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں انوار الحق کاکر صاحب کے انتخاب کو پہلے کہی تصدق حسین جلانی کا نام سامنے آیا جلیل عباس جلانی کا نام سامنے آیا حفیظ شیخ کا نام سامنے آیا لیکن بالاخر انوار الحق کاکر جو ہیں وہ نگرہ وزیر آزموں کے کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس میں تو ایسا یہ چیز کلیر تھی کہ کلارٹی کسی کے پاس نہیں ہے کیونکہ دبائی میں بھی جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد جو کہا گیا میڈیا کو کہ فیلال کوئی مشابرت یا مذاکرات جو ہیں وہ تکمیل تک نہیں پہنچے تو اس میں دو سے تین شخصیات ہی تھیں جن کو علم تھا کہ فیصلہ کیا کرنا ہے اور اسی لیے اس کو راز میں رکھا گیا ابھی پچھلے ایک ہفتے میں روز ہم نیا نام پریویل کرتا ہوا دیکھ رہے تھے اور جلانی صاحب کا نام بھی سنا اور بہت سے لوگوں کا نام سنا لیکن بالاخر جو باپ پارٹی ہے اس کی طرف سے بی بلس پارٹی میں زم ہونے سے جب انکار کیا گیا تھا آپ سے کچھ ہفتے پہلے تو اس پہ بہت سے سینیٹرز جو ہیں اور بہت سے رہنما باپ کے جو ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جلد آپ کو سپرائز ملے گا ایک تو وہ سپرائز جو تھا وہ میرا خیال ہے یہی تھا کیونکہ ایک چھوٹی پارٹی ہے اور ایک ایسے صوبے کو ریپریزنٹ کرتی ہے جو کہ اتنا پریویلج نہیں ہے جو کہ سینیٹر سے ہمیشہ سے ڈیمانڈ کرتا رہا ہے اپنے ریسورس کے حوالے سے کی چیزیں تو ایک خوشائن چیز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کاکڑ صاحب کا اپنا کریئر دیکھیں تو بڑا نون کانٹروورشل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ بڑی ایکڈیمک اپروچ ہوتی ہے ان کی بہت سے سیمینارز میں بھی وہ شرکت کرتے ہیں بلوجستان کا کیس بھی پریزنٹ کرتے ہیں اور جو ریکوڈ ایک کے حوالے سے منصوبہ تھا اس کے اندر بھی ان کا رول تھا تو جو معاشی پولیسیز ہم دیکھ رہے ہیں کرنٹ ریجیم کی جس میں ہم ایک یہ منرل کے حوالے سے ابھی جو سیمینارز ہوئے یا اس کے علاوہ جو ماتنیات کے حوالے سے پلانز ہیں تو کاکڑ صاحب اس پر بھی آن بورڈ ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ چیز بڑا کاؤنٹ کر رہی تھی ان کے نام کے لیے اور اسی لیے ان کا نام کا انتخاب بھی ہوا کیونکہ میرا خیال ہے یہ جو ایکنامک پلان ہے کرنٹ کمیٹ کا تو اس میں وہ سپورٹیو بھی رہیں گے اور اس میں ان کا جو ویجن ہے وہ اس سے مماسلت بھی رکھتا ہے تو یہ چیز ہے کہ باپ کی طرف سے جو ریزسٹنس تھی کہ وہ پیپلز پارٹی میں ضمن نہیں ہوئی اور نون لیگ کی حوالے سے بھی خبریں تھی تو میرا خیال ہے ان کے لیے اچھا ہے اور دوسری چیز جو بلوچستان کے اندر ایک انٹیگریشن ہے اس کے لیے بھی اچھی چیز ہے کیونکہ ایک بلوچستان کو ریپیزنٹ کرنے والی پارٹی اس کی ایک شخصیت جو کہ ایک پشتون ٹرائب سے ہیں ان کو موقع دینے کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایک انٹیگریشن کا ایک یقیتی کا کردار ادا کر سکتے ہیں تو اب ہوتا یہاں پر پاکستان میں یہی آیا ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ دیکھئے اجیسٹس ناشر الملک کا نام جب آیا تھا 2018 کے الیکشن سے پہلے تو تھے وہ بھی نون کانٹروورشل نیوٹرل تھے لیکن جو الیکشن ہے اس پہ کتنا ایمپسز رہتا ہے یہ دیکھنا ہے کیونکہ اس مرتبہ ڈیفرنس یہ ہے کہ نگران وزیراعظم اور نگران حکومت کے اختیارات پہلے سے زیادہ ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس مرتبہ کی نگران حکومت جو ہے اس میں صرف الیکشن کی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ایکانومی کو چلانے کی ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے کیونکہ ہمیشہ کی طرح یہ تین مہینے کی نہیں یہ لمبی گورنمنٹ ہے تو وہ دیکھتے ہوئے ان کی ایکنومک پرفارمنس بھی زیر بحث رہے گی اس مرتبہ کیونکہ اب حالات کافی مختلف ہیں ہر الیکشن جو اس سے پہلے پاکستان میں ہوئے اس سے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اختیارات جو اضافی ملے ہیں اس حکومت کو ان کا وہ کیا استعمال کرتے ہیں یہ بھی بڑا سوالیاں نشان ہیں تو دوہزار اٹھارہ میں یہ سینیٹر منتخب ہوئے تھے اور میرا خیال ہے کہ ریاستی امور کو جانتے ہیں اور جو ایکنومک پولیسیز ہیں جس میں بلوجستان سے کے حوالے سے بھی پولیسیز زیر بحث رہتی ہیں اس میں بھی یہ آن بورڈ ہیں تو میرا خیال ہے کہ دیکھا یہ ہی گیا ہوگا کہ کوئی ایسی شخصیت ہو جس پہ کسی کو اعتراض نہ ہو جس پہ کوئی پارٹی احتجاج نہ کرے کوئی پارٹی کو یہ تاثر نہ ملے کہ یہ ہمارے خلاف لائے گئے ہیں تو اسی لیے ایک ایسی شخصیت ہم دیکھ رہے ہیں جس کی کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے جو کسی ایک پارٹی کو انٹیگنائز یا بہت سٹائل لگتا ہو تو خوشائن چیز ہے اور الیکشن کا جو انعقاد ہے وہ پھر بھی میں کہوں گا کہ وہ کسی بھی نیوٹرل شخصیت کے ہونے کے باوجود بھی شفاف ہوتا ہے یا نہیں یہ دیکھنا پڑے گا اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ نظام کرتا ہے وہ سسٹم کرتا ہے وہ شخصیت نہیں کرتی ٹھیک آنے والا وقت بھی کرتا ہے ٹھیک ہے مضامل اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں تاریخ کا امین آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہوان پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے